ٹب کی دنیا کا قدیم اور جانا پہچانا نام گلزارے صحت نواخانہ ریجسٹر ہر بیماری کی شافی علاج کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حکیم راشد محمود علوی گلزارے صحت دواخانہ راہ ونڈی آپ سے مخاطب ہوں آج شگر کی معلومات اور علاج کے موضوع پر ویڈیو کا پارٹ ٹو آپ کے سامنے پیش خدمت ہے ناظرین شگر کی دو اقسام ہیں پارٹ ون اور پارٹ ٹو عام طور پر پارٹ ون بچوں میں ظاہر ہوتی ہے اور دس فیصد شگر کے مریض پارٹ ون کا شکار ہوتے ہیں دوسری قسم پارٹ ٹو ہے اس میں دوائی سیر اور پرہے سے شگر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ٹائپ ٹو کے نوے فیصد مریض ہوتے ہیں ناظرین اس کی تشخیص کے لیے دو ٹیسٹ ضروری ہوتے ہیں نمبر ایک ایچ بی اے ون سی یہ پچھلے تین ماہ کا ریکارڈ بتاتی ہے اور دوسرا جی ٹی 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 � وہ آپ کا ناشتہ ہوگا اس کے بعد آدھے گھنٹے بعد پھر بلڑ لیتے ہیں گھنٹے بعد پھر بلڑ لیں گے اور دو گھنٹے بعد پھر بلڑ لیں گے ناظرین اگر خالی پیٹ آپ کا شگر 150 ہے یعنی 500 ہے تو کھانے کے آدھے گھنٹے بعد دیکھیں گے کہ وہ شگر کتنا ہوا اگر 200 ہے اور گھنٹے بعد 200 ہو گیا اور دو گھنٹے بعد 200 ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا شگر کنٹرول میں نہیں ہے آپ کا لبلبہ صحیح کام نہیں کر رہا تو اس کے لیے پروپر معالج کے پاس جانا پڑے گا جو کوئی قابل معالج ہے ناظرین شگر کی علامات یہ ہیں شگر کا پتہ جب چلتا ہے تو یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں نمبر ایک کمزوری چکر ارتھ قاوٹ کا احساس ہونا نمبر دو دندلہ نظر آنا نمبر تین ضرورت سے زیادہ پیاس لگنا نمبر چار معمول سے زیادہ پشاب آنا نمبر پانچ وزن اچانک گرنا نمبر چھے توجہ مرکوز رکھنے میں دشواری ہونا نمبر سات بھوک میں اضافہ نمبر آٹھ ازدواجی تلقات میں کمی نمبر نو زخم ٹھیک ہونے میں دیر ہونا نمبر دس حرکات و سکنات میں بے ربط کی نمبر گیارہ ہاتھ پاؤں کا سن ہونا یا چیونٹیاں رینگنا نمبر بارہ بعض نریضوں میں موٹا پاؤں ہونا شگر کو کنٹرول کرنے کے فوائد کیا ہیں ناظرین جب آپ کی بلیڈ شگر صحیح مقدار میں ہو تو آپ اچھا محسوس کریں گے آپ کا موڈ خوشگوار ہوگا جسم میں درد کم ہوگا وزن متوازن ہوگا اور زندگی کی خوشیوں اور رنگینیوں میں آپ کی شرکت برپور انداز میں ہوگی شگر کا حقیقت پسندانا کنٹرول اور صحیح انداز زندگی ہی آپ کی صحیح کا زامن ہے ناظرین شگر پر کنٹرول کیسے کریں گے نمبر ایک اپنی بلیڈ شگر کا ریکارڈ رکھیں نمبر دو متوازن غزہ استعمال کریں نمبر تین روزانہ ورزش کی عادت ڈالیں نمبر چار ذہنی دباؤ پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کریں ناظرین اس کے لیے پرہیز تو بہت ساری چیزوں کی ہے لیکن چند ایک چیزیں ہیں جن سے پرہیز ضروری ہوتی ہے جن کا پرہیز کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا چینی شکر مٹھائیاں بیکری کی تمام پرڈکٹس کولڈ رنگز زیادہ تھنڈا پانی پینا اور ہر قسم کے نشے سے پرہیز کرنا ضروری ہے ناظرین اپنی صحت کا خیال رکھئے گا آئندہ نیکس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی